اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ آپ سے بھی باتچیت کریں گے نظامی صاحب آج نواز شریف صاحب کی بلاخر جیل واپسی اور پھر کارکن بھی آن بورڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مقصد بہت بڑا ہے اور اس بڑے مقصد کیلئے قربانی تو دینی پڑتی ہے نواز شریف صاحب جیل چلے جائیں گے سیاسی طور پر کیا حال ہے مسلمی قنون کے اس وقت دیکھنا یہ اب محترم مریم نواز شریف کی دوبارہ رونمائی ہوئی ہے سیسد کندر آج کہ ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے کم از کم اور انہوں نے کہا کہ جی قربانیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گل صاحب السلام علیکم جی بھائی کم سلام یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں آج جو ویسے تو ان کو جیل واپس جانا ہی ہے آج میاں نواز شریف کو یہ ایک قسم کا کہ جی کارکن ان کو پریسیف کریں گے اور کوئی جلوس دکھ لیں گے اور مطرمہ مریم نواز جو لیڈ کریں گی تو یہ اس کا لیے کوئی انتظامات کی ہیں کہ کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے جو انپلیزنٹ ہو ہم بہت شکریہ سر سر دیکھئے یہ معاملہ اصل میں تو بٹوین جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے انہیں ایک ریلیف دیا تھا ٹیپریری علاج کرانے کے لیے اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ علاج کروانے کی بجائے وہ موقع جو تھا وہ ضائع کر دیا گیا صرف دو یا تین دفعہ ٹیسٹ کروانے گئے وہ بھی شریف میڈیکل سٹی میں اور شریف میڈیکل سٹی کو دل سے ریلیٹڈ تو ایسا چھسپتال ہے نہیں تو ابھی انہوں نے آج ساتھ تاریخ تک جیل میں واپس جانا ہے یہ ریلیف تھا کورٹ کی طرف سے انہیں ملا اور جیل مینول کے حساب سے سن سیٹ پہ جیل نے بند ہو جانا ہے اب یہ کتنا عدالت کے حکامات کی کس قدر یہ عزت کرتے ہیں توقیر کرتے ہیں یا بجال آتے ہیں یہ ہمیں نظر آ جائے گا بہرحال ہم کیونکہ رمضان شریف ہے آپ سب کو پتا ہے اور مساجد پہ دوسری جگہوں پر پولیس کی نفری تائنات کرنی پڑتی ہے رمضان بزار بھی ہیں ٹرافک کا فلو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس سیچوئیشن میں پولیس تو ساری جو ہے جی وہ وہاں پہ ڈپیوٹڈ ہے اس ٹائم آلیڈی پولیس کی جو نفری ہے وہ کم ہے ڈیفرنٹ شہروں میں اور اس سلسلے میں جس طرح کا یہ جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں اس میں اس طرح کی سیکیورٹی تو جو میں نے دیکھا ہے ابھی تک جو پولیس نے اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے انہیں جواب دیا ہے اور جانا چاہیے انہیں ٹائم کی اوپر جانا چاہیے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے ایک ٹیمپریری ریلیف پانگا تھا کوٹ نے آپ کو دے دیا اگر کوٹ آپ کو ریلیف نہ دیتی تو آج آپ باہر نہ ہوتے آپ کوٹ کے ریلیف کی وجہ سے باہر نہ ہیں تو اب اگر آپ تنگ کریں گے سب لوگوں کو تو آئندہ کوٹ بھی دیکھیں گی کہ آپ کو جب ریلیف دیا جاتا ہے تو آپ اس کا کیا مزاک اڑاتے ہیں اس کے بعد تو میرے خیال میں تو یہ رویہ بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے اچھا یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ڈیولیپنٹ وہ یہ ہے کہ مہتر مرمیم نواز جو کہ پچھلے چھے ماہ سے بلکل خاموش تھی وہ اب انہوں نے سیاسی ٹویٹ شروع کر دیا مثلا آج انہوں نے تنزیہ طور پر کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے یہ عمران خان کا بیانیا تھا اور اب انہوں نے اس کی بجائے آئی ایم ایف کو یہاں پاکستان ہی بلا کر ان کے حوالے کر دیا ہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی جو کانٹینٹ ہے کیا ہے واقعی ایسا ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا مریم کا سیاست میں واپس آنا جو ہے یہ شاہ محمد کو رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے کیونکہ وہ نہیں آسکتی اور اس عمد میں آپ کی اور حکومت پنجاب کی کیا رہا ہے دیکھئے دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں نظامی صاحب ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ مریم صاحبہ کے بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا بہت بری بات ہے جس طریقے سے وہ بیان دے رہی ہیں تو یہ بری بات تو ان کے والد صاحب نے بہت دفعہ کی ہوئی ہے سولہ دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے اور زیادہ دفعہ انہی کی گورنمنٹس میں جا چکا ہے تو اگر ان کے بیان کی کانوٹیشن لی جائے تو وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا بہت بری بات ہے تو ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے ہماری کوئی چوائس نہیں تھی جس طریقے سے یہ ملک کو لوٹ کے گئے ہیں جس طریقے سے معاشرت کا بڑا گرک کر کے گئے ہیں جو انہوں نے کرزے لیے ہوئے ہیں چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ یہ کرزے لے کے گئے ہیں ان کرزوں کو واپس کرنے کے لیے جو سود درکار ہے اور کرزے درکار ہیں اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے تو ایک تو اگر مریم صاحب سے پوچھا جائے کہ آئی ایم ایف جانا کوئی بہت بری بات ہے تو پھر یہ بری بات تو یہ کرتے رہے ہیں اور انہی کی حرکتوں کی وجہ سے دوبارہ مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے یہ خوشی سے آئی ایم ایف کے پاس پہلے ہفتے چلے جاتے تھے ہم آٹھ مہینے تک ریزسٹ کر رہے ہیں کہ اگر کسی طرح سے ہمارا جائے بغیر گزارہ ہو جاتا لیکن ایز اینا لاسٹ آپشن ہمیں جانا پڑ رہا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس پھر جانا پڑے گا اب دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے ملک کر دیا پیش کیے تھے جب تاہر القادری صاحب نے ایک مقدمہ لڑا تھا اور میں اس ٹائم امریکہ میں تھا تو میری ذاتی طور پر مجھے بڑا رنج ہوا تھا ان کے جو ریمارکس تھے کورٹ کے اندر ان کے آنوریبل جج تھے وہ لیکن ان کے جو ریمارکس تھے وہ بہت ہی میں انہیں کہوں گا کہ مناسب نہیں تھے بہت غیر مناسب تھے ان سے اس طرح کا تجزیہ آ رہا تھا جیسے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اللہ معاف کرے محبت وطن نہیں یا ان کا اس ملک میں کوئی حق نہیں ہے اب جو سٹیٹ بینک کے لیے آئے ہیں وہ ایک پاکستانی ہیں وہ یہی پہ پڑے وہ یہی پہ پلے یہی پہ پیدا ہوئے اگر وہ باہر تشریف لے کے گئے ایکسپیرینس لے کے واپس آ رہے ہیں تو یہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ اتنی نفرت کیوں ہیں مجھے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں تو کیا ہمارا پاکستان پہ حق نہیں ہے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ریمیٹنسز بیجتے ہیں جن کے نزدیک پاکستان کی محبت شاید یہاں کے لوگوں سے زیادہ یقین کیجئے میں وہاں رہ کے میں نے دیکھا ہوا ہے تو کیا ان لوگوں کا پاکستان پہ حق نہیں اس قدر انہیں نفرت کیوں ہیں خود تو ان کی جائداد ان کا سب کچھ لندن میں ہے خود تو یہ سب کچھ ہمارا تو جو کچھ ہم نے باہر کمایا ہم یہاں لے آئے میں نے جو کچھ کمایا اور نہیں کمایا وہ بھی یہ اٹھا کے باہر لے گئے اور نفرت پھر یہ اوبرسیز پاکستانیز کے ساتھ کر رہے ہیں جو پروفیشنلز واپس آتے ہیں وہ گوورنر سٹیٹ بینک کی شکل میں ہو میری شکل میں ہو کوئی اور ہو ہم لوگ ملک کی خدمت کرنے واپس آتے ہیں اس قدر نفرت ہے ان کے ریمارکس میں اس قدر نفرت ہے انہیں اوبرسیز پاکستانیز کے ساتھ اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی اس وقت جو حالات ہیں نواز شریف صاحب جیل جائیں گے یہ آبویس تھا وہ کارکنوں کے ساتھ جائیں گے موقع وہ ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے کہ جب وہ سیاسی طور پر ڈیمنسٹریشن نہ کریں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جس طرح نظامی صاحب نے شروع میں کہا کوئی انپلیزنٹ واقعہ ہو جاتا ہے ultimate responsibility آپ کی ہے اور آپ پر ہی آئے گی تو بہتر نہیں ہے کہ انتظامات کچھ کر لیے جائیں کچھ کارڈینیشن ان سے ہو جائیں دیکھئے ہم صبحوں سے ان کے ساتھ کل سے اور آج صبحوں سے ہوم ڈپارٹمنٹ تمام لوگ ان کے ساتھ کارڈینیشن میں ہیں انہیں بہت دفعہ یہ request کی جا چکی ہے کہ یہ sunset مین چھ بجے کے قریب چھ ساڑے چھ بجے یہاں سنسٹ کا جو time ہے اس time پر جیلنے بند ہو جانا ہے اور نظامی صاحب بہت ہی سیزنڈ اور سینئر صحافی ہیں ان کو پتا ہے کہ جیل ہمیشہ اتنے بجے بند ہوتی ہے تو سنسٹ پہ آپ وہاں تشریف لے آئیں اور آپ جو ایک کاروائی ہے معمول کی وہ پوری کر دی جائے لیکن اگر انہوں نے یہ جلسہ جلوسی کرنا ہوتا تو دپہر ایک دو بجے شروع کر لیتے انہوں نے تو ائر کنڈیشن گاڑی کے اندر ہی بیٹنا ہے باہر کسی ٹرک کے اوپر تو کھڑے نہیں ہونا تو سیکیورٹی کی بجوہات ہیں ضروری نہیں کہ وہ ٹرک پہ ضرور کھڑے ہوں میں تو ریکمنڈ کروں گا وہ ابھی بھی آئیں تو کسی وہیکل کے اندر آئیں کسی سیف وہیکل کے اندر آئیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دو بجے تین بجے شروع کر لیتے یہی کام لیکن اگر اب انہوں نے رولز کو پامال کرنا ہے تو وہ تو سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا ہونوریبل سپریم کورٹ نے انہیں ایک دیا تھا ابھی میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو ریلیز ہے آپ نے بھی ٹکر دیکھیں کہ اگر سنسٹ کے بعد آئے تو ان کو ریسیب نہیں کیا جائے گا یہ ابھی جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے دیکھنا لیکن جب یہ لرنن سے آئے تھے اس وقت تو ریسیب کر لیا گیا تھا مریم نواز اور نواز شریف جب لرنن سے آئے تھے گرفتاری دینے تو اس وقت تو سنسٹ کے بعد رات گئے ان کو کیا گیا تھا رات گئے ان کو کر لیا گیا تھا انیف اباسی کو اسی طرح ریسیب کیا گیا تھا تو آج کیا ہو جائے سر وہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ اس ٹائم اس طریقے سے کسی بیل پہ نہیں تھے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ اس ٹائم اس طریقے سے جیل میں نہیں واپس جانا تھا وہ پروسسنگ کسی اور طریقے سے ہو کے تو پھر وہ جیل پہنچے تھے اچھا یہ بتائیے کہ مریم نواز شریف یہ بھی کہہ رہی ہے ان کے قربانی جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ اتنے مہینے تو ریس کرتی رہی ہیں اور خواب ہوش رہی تو ایک دم یہ جو قربانی مانگ رہے ہیں کس قسم کی قربانی چاہیے اپنے کارکنوں سے ان کو اور دوسری یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا آپ سے کہ کیا پیڑے واقعی ان کی حساست میں عملی واپسی کو اور وائس پریزیڈنٹ بننے کو پی ایم ایل این کے چیلنج کر رہی ہے عدالت میں دیکھئے وہ تو سینٹر میں جو ہماری پارٹی ہے وہ اس کا لے رہی ہے اس کے اوپر وہ دیکھیں گے اور جو بھی پارٹی کا دیسیشن ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اگلے چند دن میں لیکن باہرحال یہاں پہ پر پرابلم تو ہے وہ کنوکٹر تو ہیں مریب نواز صاحبہ جو ہیں وہ کنوکٹر تو ہیں انہیں ایک تیمپریری ریلیف اسٹم ضرور ملا ہوا ہے لیکن وہ کنوکٹر تو ہوئی ہوئی ہیں جو وہ فورجری اور کیلبری اور وہ سارا جو کیس تھا اس میں اور ایک کنوکٹر شخص جو ہے اس کو پارٹی میں ہدا دینا یہ مناسبات تو نہیں ہے لیکن ہماری جو سینٹرل پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر غور کر رہی ہے اور وہ اس کے اوپر ایک پروسس اور اپنا لاحعمل بہت جل دے گی ریفنٹلی ہا نہیں ظاہر ہے یہ اگرچہ ان کا استدلال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا کہ ان کی سزا محتل ہوئی ہے وہ کنوکٹر نہیں ہے بارہ لے تو ایک عدالتی فیصلہ کرے گی یہ بتائیے کہ اس بلا کی گرمی میں رمضان کے اندر میاں نواز شریف کو لکپت جیل جائیں گے چلے آج رات کو جاتے ہیں یا کل جاتے ہیں یا شام کو چلے جاتے ہیں ان کو کس قسم کی فیسیلٹیز حاصل ہوں گی وہاں کوئی ائر کرڈیشن ہوگا کولر ہوگا کس طرح وہ گزارہ کریں گے وہاں دیکھیں جو بھی بی کیٹیگری کی جیل ہوتی بیٹر کلاس جیسے کہتے ہیں اس میں جو بھی فیسیلٹیز ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں انہیں کو فیسیلٹی تھوڑی بہت زیادہ تو ملتی ہوگی کم نہیں کوئی بھی چیز اور وہ آپ پہلے بھی پوچھ سکتے کہ ہماری طرح سے کوئی کمی رہی ہو بلکل کمی رہی جو ان کی لیگل ان کے رائٹس ہیں وہ تمام کے تمام ان کا ایک اپنا الگ سے سیل ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا لان ہے ٹہلنے کے لیے چار پائی ہے کرسی ہے اس میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اور دیفنیٹلی مجھے اگزیکلی یہ نہیں پتا ہے ائر کنڈیشن اس کمرے میں لگایا کہ نہیں کیونکہ اگر آپ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اگزیکلی آپ کو پتا کر کے بتاتا اور میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں تھوڑی دیر میں پتا کر کے لیکن یہ کہ جو بیٹر کلاس میں بی کلاس میں جو بھی فیسیلٹیز موجود ہوتی ہیں وہ تمام ان کو دی جائیں گے چیک علاج کی سولتیں بھی جو ہیں وہ پہلے کی طرح بحال ہو جائیں گے ان کی جس طرح پہلے جیل جانے جیل سے گھر جانے سے پہلے مل رہی تھی ان کو جی علاج کی سولت یہ جی کہ جیل کے اندر ڈاکٹر موجود ہوتا ہے ہر وقت اور جب بھی ضرورت پڑے گی علاج کے لیے موپ پچھلی دفعہ ہم نے اکیس کارڈیالوجسٹ کی ڈیوٹی لگائی تھی ان کے ساتھ اور اکیس ہی تیکنیشن سے تو یہ فورٹی ٹو اس کی وجہ یہ کہ وہ تین گھنٹے بعد ڈاکٹرز چینج ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا اگلے دن وہ پہ روٹیشن پہ ڈیوٹیز لگتی تھی تو اکیس ڈیفرنٹ ڈاکٹرز اکیس ڈیفرنٹ سیٹ آف ڈیوٹیز جو ہے آٹھ ہٹ گھنٹے کی پورے ہفتے میں تو وہ اکیس ڈاکٹرز اور اکیس تیکنیشنز کی ڈیوٹی وہاں لگتی تھی ہر ہفتے کے اندر تو انہوں نے ایک دفعہ بھی ایک آدھے منٹ کے لیے بھی ان کے ساتھ کنسلٹ نہیں کیا اب آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کتنا مہنگا ایک کنسلٹنٹ گارمنٹ آف منجاب کو پڑھتا ہے جو ایک کارڈیولوجسٹ ہوتا اور اس کی کتنی ضرورت ہے پی آئی سی میں تو اگر اکیس شفٹیں ان کے ساتھ تھیں ڈاکٹرز کی اور اکیس ہی تیکنیشن تو اس سے کتنا زیادہ نقصان ہوا ہوگا جس کو انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی کنسلٹ نہیں کیا کبھی ایک آدھے منٹ کے لیے بھی انہیں کنسلٹ نہیں کیا وہ جیل میں موجود رہے ایکوپمنٹ بھی جیل میں موجود رہا تو ابھی ہم دیکھیں گے سیچوئیشن ٹو سیچوئیشن جو بھی انہیں ضرورت ہوئی ہیلتھ کی وہ بالکل ضرور پروائیڈ کریں گے جی اچھا گلتہ اب آپ جو سابق وزیراعالہ ہیں اور برادر خرد میاں نواز شریف کے وہ لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں اب وہ کہہ رہے کہ میں واپس آ رہا ہوں جلدی علاج کرانے کے بعد کچھ لوگوں ہاں خیال ہے کہ وہ جلاوتی میں چلے گئے ہیں جی جی پبلک کاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اگرچہ بات میں رانہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں اسطیفہ دکھائیں کہاں سپیکر کو ملے تو یہ کیا سیاست ہو رہی ہے شریف برادران کی یہ تو انہوں نے خود ہی بتانا ہے خود ہی ان کا بیان تھا کہ پی اے سی سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور فلان کو نامزد کیا گیا آپ کے سامنے یہ ساری خبریں انہی کی طرف سے آئیں ابھی رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہیں ریزائن وہ دکھا دیں تو یہ تو آپ کو انہی سے پوچھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں لیکن بہرحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حکومت یہاں کی جاتی ہے حکومت کے جو پانچ سال تھے اس میں وہ صحت مند بھی تھے وہ یہی پہ رہے ہاں وہ چھوٹے موٹے وزٹ کے لیے وہاں ضرور جاتے تھے ابھی بھی وہ گئے ہوئے تو لگ رہا تھا کہ چھوٹے موٹے وزٹ کے لیے لیکن میرا نہیں خیال کہ اب وہ واپس آئیں گے کیونکہ یہ میرا نہیں خیال کہ وہ بیماری کی کوئی اصل وجہ ہے اللہ انہیں صحت دے اگر ہے تو لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو مقدمات ہیں ان کو وہ آوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں عدالتوں کو اور احتساب کے عمل کو یہ پرانا طریقہ ہے پاکستان میں کہ جب بھی آپ کے اگرین سے احتساب ہوتا ہے آپ یا پولٹیکل کارڈ کھیلیے یا خود ساکتہ جلاوطنی لے کے ملک سے چلے جائیے اور پھر ایک بہتر ڈیل کا انتظار کریں جب ڈیل ہو جائے تو پھر واپس آئیں گل سب شوٹلی بتا دیں سنسٹ کے بعد نواز شریف جاتے ہیں تو ان کو ریسیب نہیں کیا جائے گا جی ابھی تو ہوم ڈپارٹمنٹ کا میں نے یہی دیکھا ہے میں مزید ہوم ڈپارٹمنٹ سے بات کروں گا اور چیک کروں گا کہ کیا انہوں نے لاحامل اپنا ترتیب دیا ہے کیونکہ ہماری طرف سے انہیں جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لوگ کے مطابق چلیں جو وزیراعلا پنجاب جناب سردار عثمان بزدار نے ان کو جو انسٹرکشنز دیئے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو لوگ کہتا ہے آپ لوگ کو فالو کریں بتا رہے تھے خیر نظامی صاحب یہ کچھ دیر میں پتا چاہ جائے یہ بہت انہوں نے کہی ہے بڑی دلتس کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ون بے ٹکٹ پہ گئے ہیں جلدی واپس نہیں آنے والے حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹھ تاریکو میرا ٹیسٹ ہے آٹھ تاریکو میرا ٹیسٹ ہے لیکن مزید ایک بات تو ہے نا یہ آٹھ تاریکو ٹیسٹ ہے آپ کا تو پھر آپ نے پابلیک آنٹسپولیٹی کی جیئر ملجیب کی چھوڑی یہ بہت سے سوال ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انہی معاملات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پر بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلمی اگنون کرا نوائج جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب نے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کریں گے نظامی صاحب یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مریم نواز اب یہ انڈیکیشن دے چکی ہیں کہ وہ پھر سے مضاحمت کی طرف آ رہی ہیں وہ پھر سے للکا رہیں گی اداروں کو ایوانوں کو نائب صدارت کا عوضہ بھی مل گیا اب تو بقاعدہ وہ فارملی یہ لے سکتی ہے پہلے تو ان فارمل رول تھا ان کا ٹھیک بلکل ٹھیک جی جنرل صاحب سوالیکم جی والیکم اسلام نظامی صاحب یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج سے پی ایم ایل این کا ایک نیا دور شروع ہونا لے گا جس میں کوئی تھوڑا سا جو پچھلے خاموشی سی اس کا مقابلے میں ذرا کچھ اگریسیو رول ادا کیا جائے گا پولٹیکس کے اندر دیکھیں نظامی صاحب مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کبھی بھی یہ پروٹیسٹ اور یہ وائلیشن کی سیاست نہیں کی ہے اور مین نواز شریف صاحب حکومت میں تھے ان کو وزارت سے اٹھایا گیا پارٹی سے اٹھایا گیا پھر ان کی پیش کیا آپ کو سامنے آپ کی ستر سالہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ تقریبا مور دین ہنڈر ٹائمز وہ کوٹوں میں گئے ہر روز گئے اور کبھی کہیں بھی آپ نے نہ وائلیشن وائلنس دیکھی کسی لحاظ سے اور وہ تو آج مطلب ہے کہ ان کا وہ ٹائم ختم ہوا ہے چھے ہفتے کا اور آبیسلی ان کو واپس جانا ہے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے اور اس کے بعد جو لیگل کورس ہے اس کو وہ فالو کیا جائے گا تو ابھی بھی کوئی ایسی بڑی دور کی بات نہیں ہے مسلم لیگ نون کا یہ ایمان ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور جو بھی انصاف عدالتوں کی طرف سے احکامات آتے ہیں ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے صرف یہ ہے کہ جی یہ صرف سیلیکٹیو انصاف نہ ہو اور لوگوں کو رستے سے اس لیے نہ اٹھائے جائے کہ وہ سیاست کے اس راہ کے اندر وہ روڑے ہیں اور ان کو ان کو ٹارگٹ کیا جائے ابھی آپ جیسے مثلا مریم کی بات کر رہے ہیں دیکھیں مریم ماضی میں نہ حکومت کا ایسا تھی نہ پارٹی کا ایسا تھی ابھی ان کو وائس پریزیڈنٹ بتایا گیا تو ابھی اتنا زیادہ وہ ہے کہ اس کی اوپر حکومت کی طرف سے جی کہ ہم ادھر جا رہے ہیں کوٹ میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ ایڈونٹ نو کہ ان کی اتنی زیادہ ابسیشن اس چیز سے یا اتنی گھبرات کس لیے ہے ہر بندہ فری ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے وہ اپنی سیاست کر سکتا ہے آئین اس کو اجازت دیتا ہے تو اس لیے ای ٹھنگ حکومت کی جو پریارٹی ہے وہ انہیں چاہیے معیشت کی بالی کی طرف جس کا انہوں نے ستیہ ناس کر کے رکھ دی ہے چیک اچھا معیشت کی طرف آئیں گے جنرل صاحب جنرل صاحب یہ بتا دیں جو اب تنظیم نو کی گئی ہے مسلمی نون میں اس میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف تو جیل میں ہوں گے شباز شریف باہر بیٹھے ہیں عملن شریف برادرز ان کا رول اب نظر نہیں آ رہا کیا واقعی کوئی معاملات ایسے ہیں کہ اب جو سیکنڈ یر ہے وہ لیڈ کرے گی سارے معاملات کو قومی اسیملی کے اندر بھی باہر عوام کے ساتھ بھی اور مریم اگر آج ٹویٹ کر رہی ہیں بیان دے رہی ہیں تو اس میں تسلسل کتنا رہے گا ثابت قدمی کتنی رہے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں ہوں ملک سے باہر ہوں یا ملک کے اندر ہوں ان کا کردار تو رہے گا پارٹی کے اندر یہ تو ہر وہ بندہ جو سیاست کو سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ پارٹیز جنون کی ہیسٹری کیا ہے لیڈرشپ میں لوگوں کو ووٹ کیا ملتے ہیں آپ کو میں وسوق سے کہتا ہوں کہ بہت سے بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی خان جو اپنے علاقے میں اپنے آپ کو بڑا پاپولر سمجھتے ہیں ان کو اگر مسلم لیگ نون کا ووٹ نواز شریف کے نام پہ نہ ملے تو ان کی زمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں that is the reason کہ وہ پھر ووٹ کے لیے اس ٹکٹ کے لیے آتے ہیں اسی طرح شہباز شریف صاحب ابھی اگر باہر ہیں تو انہوں نے کبھی نہیں کا وہ واپس نہیں لوٹیں گے اور آئی ام شور انشاءاللہ بھی یہ بجٹ کا سیشن ہوگا تو وہ وہ بھی واپس آئیں گے تیسرا بات یہ ہے کہ ابھی ہم تنظیم نو کرنا تو بڑا ضروری ہے یہ تو میں نے بھی شہباز شریف صاحب کو بھی کہا تھا اور کہ بھئی آپ نے اگر پولیٹیکس میں رہنا ہے تو ہمیں پارٹی کی تنظیمیں ٹھیک ہونی چاہیے ویمن ونگ سٹرانگ ہونا چاہیے لیبر ونگو سٹوڈنٹ ونگو پراونشل لیول کی اوپر ہماری یہ دور کی آن فارچونٹلی سندھ کو بھی اور بلوچستان کے اندر بھی اور بلوچستان میں جو کچھ تھا بھی وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ اجڑا رات و رات یہ ایک حکومتی وہ ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ کی اوپر مسلم لیگ ہی ایک آج بھی واحد جماعت ہے جس کی کارکردگی کی بنیاد کی اوپر ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کی بنیاد کی اوپر ان کی پبلک کے اندر پذیرائی ہے اور یہ اس کی اوپر اور اتنے زیادہ کریکٹر اسیسینیشن اور سنگل آوٹ لیڈرشپ کو کرنے کے باوجود ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ نہیں ٹوٹا بلکہ ابھی جس طریقے سے یہ حکومت غلطیاں کر رہی ہے اور معیشت کی بحالی کا آپ نے کہا بعد میں ذکر کریں گے جس طرح انفلیشن ہے مہنگائی ہے اس کی وجہ سے اور لوگوں کا رجان اسی طرف ہے کہ ابھی یہ تو چائز جو کچھ لوگوں نے لیا وہ تو ٹھیک نہیں تھا تو زیادہ تو مسلم لیگ ہی کے لوگ ہینڈل کرتے رہے آپ دیکھیں عساق ڈار صاحب کے اوپر بہت سے لوگ اتراز اپنے طور پر مرضیہ کرے رہے چھے بجٹ انہوں نے پیش کی ہے چھے بجٹ اور ان کے اندر اور تھرو آوٹ ان کا مکمل کنٹرول اکانومی پر رہا اس حد تک کہ آپ نے جی ڈی پی بڑھتی رہی انفلیشن بارہ سے کم ہو کے چار پہ آگئی بلکہ فوڈ آئیٹم کی انفلیشن ٹو پرسنٹ کے ساتھ ساتھ تھی اور اسی طرح آپ نے دیکھا ریونیو کلیکشن انیس سو ارب سے وہ اٹھتی سو ارب پہ گیا تو مقصد یہ ہے لوگ کارکردگی کو دیکھتے ہیں نا آپ اس کے اوپر تو آئی ایم ہاپ فول کہ مسلم لیگ نون کو ضرور ری ایرگنائز ہونا چاہیے ویری ایفیکٹیولی ہونا چاہیے پبلک کے پاس جانا چاہیے اور پبلک بیس جا جائے اور اگر وہ ان کے نمائندے آتے ہیں تو ان کو پھر حکومت کا چانس ملنا چاہیے جنرل صاحب آپ کہتا رہے ہیں کہ ووٹ بینک بھی بڑھ گیا ہے سپورٹ بھی بڑھ جائے گی آپ پہ خیال ہے لیکن ابھی دو روز پہلے چود دن نصاری خان ایک پریس کانفرنس کر کے مسلم لیگ کچھ خیر آباد کہا گیا اور باروی محمد صاحب آج کل بڑی ایکٹیو ہوئی ہیں اور سخت درہاز ہیں پی ایم ایل 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 کی قیادت سے وہ کہتی ہیں کہ پی ایم ایل 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 میں کسی کی عزت نفس دی ہیں میرٹ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا آہ خوش آمد پہ ہوتا ہے تو کیا یہ بتائیں گے کہ ان کو جو آپ نے پہلے تو آپ نے ان کو بے نظیر انکل سپورٹ پروگرام کا ان کو چیئر میں بنائے رکھا وہ میرٹ کی بجائیتا ہے یا کوئی انہوں نے خوش آمد کی تھی یا لیڈرشپ کی جیسے سے بنی سی دیکھیں بات یہ ہے نظامی صاحب کے چوزی نصار صاحب کا اور ماروی محمد دونوں کا اب معاظنہ خدا کا واسطہ ہے یہ نہیں ہو سکتا چوئی نصار ایک بڑے منجے ہوگے بڑے تجربہ کار ایک پارلیمنٹیرین ہے جو میں نے کہا انہوں نے اس کا انہوں نے ہم سے آرے ہم دردے کیا تھا میں نے اس لیے نام نہیں 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 وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا لیکن دونوں کی ایک اٹھ ہی آئی ہے نا آئی نو کہ آپ کو تو پتہ ہے تو اس لیے چوئی نصار صاحب کی باتیں تو بزندار ہوتی ہیں اور اگر انہوں نے پارٹی کے اندر رہ کے بھی کہ بھی سلا مشورہ دیا ہے تو وہ جائز دیا ہوگا میں میں تو ان سے بھی انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہا ہوں مجھے پتہ ہے تو اس لیے ان کی باتیں تو ایک بیسٹان ایک پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور اندی لانگ رن وہ اب اگر کہتے ہیں میرا پارٹی سے تعلق نہیں رہا تو ایون دن پارٹی ایفرٹ کر سکتی ہے اچھے اپنے جو لیڈر اور کارکون ہیں ان کو منانے کے لیے ماروی محمد صاحب کا آپ کو پورا ریکارڈ پتہ ہے اور ان کا ان کو اگر انکم سپورٹ کا بنایا گیا تو باقی بھی میرٹ کی اوپر بہت سے اور لوگ بھی ان کے پاس موجود ہیں مسلم لیگ نون کے پاس اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا جتنا قد کارٹ ہے اتنی بات کرنی چاہیے وہ پہلے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھی پھر وہ تحریکن صاحب میں جانا چاہتی تھی ادھر سے وہ ایک آدھا لینا چاہتی تھی پھر وہ ادھر آگئی پھر ادھر ان اس نے اپنی ایفرٹ کی اس کے اندر ٹیلنٹ ہے بچی کی اندر ایفرٹ بھی ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر عزت نفس کسی کی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو انہوں نے ٹائم گزارا ہے اور ابھی بھی اگر ان کو یہ ٹکٹ دے دیتے یا ویمن سیٹ پہ لے آتے تو پھر بھی وہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی میرے خیالہ اوبر نائٹ امیز طرح چینج نہیں کرن چاہیے یہ حق کی بات کرنی چاہیے نہ آپ پریز میں اتنے آگے نکل جائیں یا اور نہ آپ تنقید میں اس حد تک نیچے چلے جائیں کہ وہ مشکل ہو جاتی ہے ٹیک ہے آج سینٹ کے اندر جنرل صاحب شاہ محمود قریشی صاحب خاصے برہم دکھائی دیئے یکم رمضان المبارک تھا اور ظاہر ہے گرمیوں کے روزیں ہیں سختی تو ہے لیکن یہ گرمہ گرمی اس سے پہلے قریشی صاحب کا اتنا سخت رویہ ایوان کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا اب اور بالخصوص معیشت پہ وہ بات کر رہے تھے ایک تو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کپیسٹی میں پالیسی بیان معیشت کو لے کر دے رہے تھے معیشت فارم پالیسی ہر ایک چیز پہ ہر ایک چیز پہ وہ بات کر رہے تھے کیا وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہو گئے جی وہاں پہ دل صاحب یہی یہی بات یہ ہے کہ ابھی اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ انہوں نے ایک معیشت کی ٹیم لگائی ہے اور اس کا ایکچولی تو جو ان کا فائنانس منسٹر ہے یا وہ آکے یا ان کا وہ بندہ جس طرح جو ریلیونٹ ہے وہ جواب دے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیم لگائی ہے فائنانس منسٹر کو اٹھایا ورڈ بینک اپنے سٹیٹ بینک کے گورنر کو اٹھایا ایف بی آر کو چینج کر دیا تو اگر آپ آؤٹ سورس کر دیں گے ایک نیوکلئر پاکستان کی اکنامک منیجمنٹ کو اور آؤٹ سورس بھی کر دیں گے بین الاقوامی مالیاتی ان اداروں کو جن کی راہ سے پیچھے جو مغربی اور امپیریلزم ہے اور جو نیوکلئر پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے اور جو طاقتیں آپ کے ون بیلٹ ون روڈ کے کانسپٹ یا سی پیک کے کانسپٹ میں فیسیلیٹیٹر بننے کو کہتے ہیں کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو آپ کو کوئی قومی سلامتی کے اوپر بہت ساری جو ہیں لوگوں کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو ان کو پھر وہ اس کو اپنے طور کی اوپر وہ اتنی جذبات اور برہمی کا شکار ہو رہے تھے حالانکہ ناربل ہی وہ اس طرح وہ نہیں کرتے یہ چیزیں ہیں بڑی آپ نے ایک ٹیم بنائی آٹھ نو مینے گزرنے کے آپ اس سے پہلے آپ کا مینی فیسٹو تھا اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو گورنمنٹ سے ویٹنگ سمجھتے تھے دوہزار چودہ کے دھرنے کے اندر ہی آپ کہہ رہے تھے ہم آنے والے ہیں تو آپ کی کیا تیاری تھی کہ آپ کے پاس تو آپ نے جو لوگی ارمار کیے تھے وہ تو آپ نے ایسے فائیڈ کارتوس کر کے باہر پھینک دیئے اور آپ ٹوٹل ڈیزاسٹر ابھی ہمیں کیسی یقین آئے کہ ابھی جو ٹیم آپ نے لے کے آئے ہیں آپ کے اندر ٹیموں سے بات صرف اکاؤنٹ بدلنے سے بات نہیں ہوگی آپ کو پروڈیکٹیوٹی کرنی پڑے گی ایک نام پروڈیکٹیوٹی اگری کلچر ریسرچ جی جی ٹھیک بہت شکریہ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ تھے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ انہی حالات سے مطالق بات کریں گے ہمارے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شام دید کہیں گے نظامی صاحب شام عمود خوریشی صاحب جس طریقے سے آج بولے ہیں لیکن اس سے پہلے رضا ربانی صاحب نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ کچھ خط نمہ تحریر تھی ان کی اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو فنڈ میں ڈاکٹر رضا واکر جو لانا وان فانڈ سے نیو گوینر سٹریٹ بینک اور اس کے علاوہ انہوں نے حفیظ شیخ کا ذکر نہیں کیا جو ان کے اپنی کمیٹ میں وزیر خزانہ رہے اتنی دیر وہ کہتے ہیں یہ ڈیپلوربل ہے اور کولنیزیشن آب پاکستان بائی انٹرنیشنل فرینسل ایمپیرنلیسٹ یارے یہ میرا خیال ہے کچھ زیادتی ہو رہی ہے یہاں تھوڑی اسی مطلب ہے کہ یہ رضا باکر کے والد صاحب ایم ایس باکر پیپلز پارٹی کے ہی اور اگر کوئی باہر سے واپس آئے میں نہیں سمجھتا کہ پہلے کام دیکھیں گے وہ کرتے کیا پہلے ہی ان پر فتوہ زادر کر دینا جو ہے یہ کوئی مجھے کوئی مناظم کی لگتا ہے نہیں اسی چٹھی کا رییکشن تھا شاہ محمود قریشی کا آج بولنا یا کوئی اور وجہ تھی نہیں یہ تو مطلب اس فیصلہ کیا ہونا آپ کو دیکھنے کہ انہوں نے اسی ٹون میں بات کرنی جو پیٹی آئی نے سیٹ کی ہوئی ہے نظام صاحب ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے جو اگرشن قریشی صاحب نے اپنایا ہے کہیں مجھے سفارتی محاذوں پہ کچھ کمزوریاں رہی ہیں اس سے مطالق یہ نہ یہ میں بات ضرور کر رہا چاہوں گا کہ قریشی صاحب پاکستان کے وزیر خارج ہیں ان کو بسیس کا بڑا کلک ہے کہ وہ صوبائی اسیملی کی سیٹ ہار گئے اور وہ جہنگی ترین پر ملبر ڈالتے ہیں اس کا اور یہ ہی ان کی وجہ ہے تصویح ان کے جگڑے کی جو اب وہ کس ان کے پاس کافی نہیں ہیں کام یہ فہرستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں آہ امریکہ کے تحت امریکہ زیادہ ریجن میں ملاقات ملاقات ہیں پاکستان کافی آئیسیڈیٹڈ ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چین نے ایفرڈ اجتبا وہ ملانا مسعودر کے سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کو ویٹو نہیں کیا تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی جو ہے اس کا شاہم عمود قریشی صاحب کیا کر رہے ہیں انہی کو چھپانے کی کوشش تو نہیں کی جاری اس طرح کے بینات سے یہ جو بیان دیتے ہیں پالیسی وہ آیا ان کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو قسم کھائی ہوئی انہوں نے سینٹ جانا ہے ناکامی اسیبلی جانا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کی ان کو برابر آجتے ہیں وہ ایم ایم ایز اور وہ سپریئر چیز ہیں اس لیے وہ نہیں آتے تو اور جو شاہم عمود قریشی صاحب ہے وہ آہ اچھا آہ یہ مریم نواز صاحب سے متعلق کے آئے ہیں جی عدالت میں جائیں گے اور اب وہ سیاست نہیں کر سکتی ہیں یہ شاہم عمود قریشی صاحب اگر ہم فوٹیج بھی ہو سکتے تھوڑے در میں دکھا رہے ہوں آہ یہ جو آج میں کہیسی ایک دور ٹیلیوین پروگرام میں بھی دیکھا ہی ہم یہ ہے کہنی یا تین ہو تو سنانیا نو نو مطلب وہ یہ بنیاد بنا رہے ہیں ان کو اسٹیز کا بہت تخصوص ہے اور اس کا وظاہر کر چکے ہیں کہ جہانگی ترین صاحب کی اوفیشل میٹنگ پر بیٹھتے ہیں اب عبران خان نے ان سب کو سنپ کرنے کے لیے کل جو لوگل ورڈی سپریس خوفرت سی وزرالہ کے ساتھ جہانگی ترین بیٹھے ہو تھے اب اس کی ان کو بڑا کلک ہے اچھا یہ بنیادی طور پر مریم نواز کا یہ ایک ایکسکیوز کے طور پر ان کے قطعے پر رکھ کے بندوق چلائی جا رہے ہیں اور کوئی صلاح شلا نہیں ہوئی دیکھیں نا جہانگی ترین صاحب خود تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی شام عبد قریشی کے بارے میں کوئی بات نہیں کیا لیکن قریشی صاحب جو ہے تو کوئی موقع نہیں جانا جاتے ہیں ان کی افسیشن ہے اس کی خبت میں مبتلا ہو گئے ہیں اچھا یہ میری تو تجویز یہ ہے کہ پنجاب میں سے کوئی سیو قانسللسی لے کے ان کو جتوا کے ہیں وزیراعلا بنوالے یہ مطلب ان کو وزیراعلا وہ بننا چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنی پورٹیکل کریئر کا آغاز پی ایم ایل 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 سکھیا تھا پنجاب میں سالہ سالو فرحسن سنوے پھر انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف میرے والے سے بارتے دیکھنی نہیں آیا پیپلز پارٹی میں چلے گئے پیپلز پارٹی کے مزے لوٹے خوب اور ناکہ تمام جماعتوں نے انہیں بڑی عزت دی نہیں ہے تو دیکھیں نا بارال فعال آدمی اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے مرید ساؤت و پنجاب کا علاوہ سندھ میں بھی اور ایسا ہی ہوگا لیکن ہارج ہے تو آدمی کیا کرے پیر ہو یا فقیر ہو جو بھی نئی جو ایکنومک ٹیم ہے نظامی صاحب شبرزہدی صاحب نے بھی کہا ہے رضاکارانہ طور پر ٹیکس وصولی جو ہے اس کا نظام لیں گے ایک اور بات انہوں نے کی کہ جو کل ہم نے نکتہ اٹھایا تھا کہ کیا ایف بی آر میں موجود لوگ انہیں کام کرنے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں باس کے طور پر نہیں بلکہ باس کے طور پر نہیں آرہا ایک کہہ رہے ہیں کہ دوست کے طور پر ایک ساتھی کے طور پر ایف بی آر جوائن کر رہا ہوں یہ جو ٹیم ہے اس سے پہلے جو ہوا اس کو سائیڈ پر رکھ دیا جائے کتنے مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے حفیظ شیخ صاحب ان کمپنی کو اب دینے چاہیے پاکستان کے عوام کو یہ ایک نئی ایک سوریمنٹ ہوئی ہے پاکستان کہ یہ فننس فننس جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دی حفیظ شیخ ٹیکنوکریٹ ہے زہدی صاحب جو ہے جی شبر زہدی رضا باکر رضا باکر اب یہ ان کو آئی ایم ایف کا لیبل لگا کے یہ فیر نہیں ہے آئی ایف ورلڈ بینک کا دیکھیں وہ کام کیا کرتے ہیں ان کو چانس دینا چاہیے کہ ڈیلیور کریں کیونکہ اب یہ کہا گیا ہے مثلا کہ جی میجھے یہ چیز کا پتہ تھا کہ میرے خیال سے قرشید شاہ نے کہا ہے کہ رضا باکر نے ایلٹری کی حسد عمر کے خلاف اور اب خود آگئے ہیں خیر وہ اس کو تو سیاسی اتکرنے ہو ہم میرے ایف وقت دینا چاہیے نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آج کب سے اتنا ہی موسیقی